سو ہیلو گائز کیسے ہے آپ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی پکسل لیب میں جو سیو ایز پروجیکٹ کا اپسن ہے اس کا آپ یوز کیسے کر سکتے ہو اس کا یوز کیا ہے تو اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو سوچے لے کر انتھ دکھ دیکھتے رہیے اور چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے سوی یوٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے سب سے پہلے پکسل لیب کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد اوکے کے اوپر کلک کرتے ہیں اوکے کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گا تو سیو ایز پروجیکٹ یہاں پر ہے اس آئیکن کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دو اپسن ہے سیو ایز ایمیج اور اوپر میں سیو ایز پروجیکٹ تو save as project کا مطلب کیا ہے اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہو پکسل لیب میں تو اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو guys save as project کا مطلب کیا ہے تو آپ نے یہاں پر کوئی ایک project بنائے ہو اور اس project کو اس project کو آپ ابھی edit نہیں کرنا چاہتے ہو ابھی آپ آدھا edit کر کے چھوڑ دیے ہو اور آپ بعد میں اسے edit کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر save as project کے اوپر click کر کے اسے آپ project میں save کر سکتے ہو تو چلے میں یہاں پر save as project کے اوپر click کرتا ہوں اس کے بعد جو project کا name ہے آپ کو اسے دینا ہے اس پرکار سے میں ایک name دے دیا ہوں example کے لیے آپ یہاں سے کوئی بھی name Detroit کا name آپ یہاں پر دے سکتے ہو اس کے بعد ok کو اوپر click کرتے ہیں ok کو اوپر click کرنے کے بعد یہ project میں سیو ہو جائے گا دیکھ سکتے ہو گائز یہاں پر یہ مائی پروجیکٹ میں سیو ہو چکا ہے اور ابھی یہاں پر کسی اور پروجیکٹ کو آپ یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہو اور بعد میں آپ اس پروجیکٹ کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہو ابھی آپ کسی اور پروجیکٹ کو یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہو تو گائز یہاں پر میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر مائی پروجیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں my project کے اوپر Click کرنے کے بعد آپ کا جو project ہے یہاں پر آ جائے گا تو آپ کو یہاں پر Click کرنا ہے یہ جو image ہے آپ کا جو project ہے اس کے اوپر آپ کو Click کرنا ہے اس کے اوپر Click کرنا ہے تو آپ کا جو project ہے وہ دوارا سے آ جائے گا اور آپ اسے دوارا سے Edit کر سکتے ہو اور Save کر سکتے ہو تو save as project کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسے بعد کے لئے چھوڑ سکتے ہو مطلب آپ یدی اسے ابھی آدھا ایڈٹ کیے ہو اور بعد میں اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہو تو اسے آپ ایڈٹ کر سکتے ہو save as project میں save کر کے اور گائز یدی آپ ایک سے ادھک project کو save کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے آپ کو الگ الگ name سے آپ کو save کرنا ہے تو دوارہ سے میں یہاں پر save as project کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو کچھ اور نام دینا ہے آپ کو same نام نہیں دینا ہے تو یہاں سے tt میں نے دے دیا اس کے بعد اوپر میں یہاں پر آپ کو three dot کے اوپر کلک کرنا ہے three dot کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر open pip file اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا جو دو project ہے یہاں پر آ چکا ہے تو یہاں سے آپ کسی بھی project کو لے سکتے ہو اور آپ اسے edit کر سکتے ہو اور گائز یہاں پر جو name ہے اس کو آپ کو same نہیں دینا ہے آپ کو الگ الگ name دینا ہے تب ہی آپ بہت سارے project کو save کر کے رکھ سکتے ہو تو یہی ہے گائز save as project کا مطلب آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا useful لگا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو share کرنا تاکہ وہاں بھی جان سکے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی